اسلام علیکم آج میرے پیارے پیارے سے سرکلنٹس کی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اس کا پارٹ ون میں کل اپلوڈ کر چکی ہوں اور مزید کچھ یہ جو میرے سرکلنٹس رہ گئے تھے ان کی آج جو ہے وہ میں اپ ڈیٹ آپ کو دے رہی ہوں تو ویڈیو کو پورا واش کریں بہت ہی پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے اور کچھ تو ان میں سے کافی ریئر سرکلنٹس ہیں کیونکہ وہ ہمارے یہاں سے تو ملتے نہیں ہیں میں نے ان کو اپنے خود سے بنائے ہوئے ہوم میڈ سرکلنٹ سوائل مکسچر میں ریپورٹ کیا تھا تو ان سب کی گروہ بڑے اچھے سے ہو رہی ہے اور ان کے نینے سے لیوز جو ہیں گروہ رہے ہیں ان کے کلرز اور برائٹ ہو رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں گے تو میں سرکلنٹ پر سوائل مکسچر کی ایک ویڈیو بنا دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں بھی کافی پہلے سے گروہ کر چکے ہیں تو یہ سیڈم کی کوئی ورائٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہیں ایک اور کٹنگ میں نے شاید جالی بھی انسکل لگائی ہوئی ہے تو مزید اس کے ساتھ سیمپر ویوم کی کافی زیادہ میرے پاس ورائٹی ہے اس میں مختلف کلرز اور شیڈز ہیں تو سیمپر ویوم ایسے سکلنٹس ہیں جن کو واٹر شاور کیا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتے ہاں انلیس بہت زیادہ ہیومیڈی نہ ہو تو تو دیکھ سکتے ہیں ان میں مختلف کلرز ہیں اور شیڈز جو ہیں وہ کہیں ٹپ سے تھوڑا چینج ہے کہیں لیوز کے پیٹرن میں تھوڑا سا چینج ہے تو ان کو میں نے مختلف کلرز کے گریولز سے گریولز جو ہیں ان سے ڈیکوریڈ کیا ہوا ہے یہ تمام سیمپر ویوم ہی ہیں جن کو ہینس اینڈ چکن بھی کہا جاتا ہے تو یہ تمام میں نے چھوٹے بڑے جو ہیں ان کو پوٹس میں گروہ کیا ہوا ہے اور یہ بڑے اچھے سے جو ہیں گروہ کر رہے ہیں تو مزید دیکھیں آپ یہ اپنے بی بی پلانٹس پروڈیوز کرتے ہیں کب تک کرتے ہیں میں اس کے بارے میں اپڈیٹ ویڈیو آپ کو ضرور شیئر کروں گی تو یہ ہے کہ گریولز کا کافی فائدہ رہ جاتا ہے آپ کے ساکرنٹسوں ہیں وہ سوائل کے ساتھ چچ رہتے ہوئے روٹ نہیں کرتے اگر آپ ان میں سے کسی کے بارے میں ایک ویسٹن پوچھنا چاہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور پوچھیں میں ضرور کوشش کروں گی ریپلائی کرنے کا آئی ہوپ آپ کو میرے یہ ساکرنٹس کافی پسند آئے ہوں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اسے میرے تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں گی اپنا اور اپنے اپنوں کا حیال رکھئے اللہ حافظ